اللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ شروع کرتے ہیں حضرت امیر خوشرو رحمت اللہ علیہ اپنے پیر مشید کے شان میں کلام لکھتے رہے پڑھتے رہے اور دل میں محبت پیر کا ہوتا رہا اور عشق ہوتا رہا اپنے پیر کو دل و جانوں سے مانتے تھے اتنی محبت پیر سے ہو گیا اتنی محبت پیر سے ہو گیا اتنی محبت حضرت امیر خوشرو رحمت اللہ علیہ اپنے پیر سے تھی محبت اور اتنا قریب ہو گئے اتنا قریب ہو گئے کہ اپنے پیر مشید کے وسیلے اپنے پیر مشید محبوب الہی کے صدقے تفیل میں محبت آئی کے نورِ نظر کرم ایسا ہوا امیر خوشرو پی کہ جہاں دیکھا جائے جہاں دیکھا جائے وہیں حضرت امیر خوشرو رحمت اللہ علیہ کا شریعت کا شریعت کا خوشرو محکتا ہے شریعت کا خوشرو امیر خوشرو ان جسموں میں محک رہا ہے محکتا رہے گا یہی پیر مرشید شریعتی طریقتی حقیقتی معرفتی حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ ایسا محبت ہو گیا حضرت نظام الدین علیہ رحمت اپنے جوان مبارک سے کہے خوشرو اگر شریعت نہ ہوتا تو ایک ہی قبر میں ہوتی ہے تو امیر خوشرو رحمت اللہ علیہ اپنے پیر کی شان میں کلام لکھتے رہے تنہائی میں اور پڑھتے رہے اور محبت ہوتا رہا یہی معرفت یہی معرفت کا راز و نیاز ہے پیر کہیں بھی ہو اگر مرین یاد کرتا ہے دل سے محبت سے تو مرین کہیں بھی رہ کر یاد کرے اب پیر کہیں بھی رہے اگر حقانی پیر ہوگا عاشق رسول ہوگا حقیقت کے مقام پہنچا ہوگا طریقت کے مقام پر پہنچا ہوگا شریعت سے بھرپور ہوگا مارفت کا پردہ کھلا ہو کھلا ہو کھلا ہوگا اگر پیر کہیں بھی ہے پیر مرشد کہیں بھی ہے آپ مرین دل سے پیاد کریں تو پھر مشکراتے ہوئے نظر آئے آنکھوں میں نظر آئے یہی حقیقت شریعت والے پیر ہوتے ہیں یہی حقیقت شریعت والے پیر ہوتے ہیں جو مرین کو مرین دل سے محبت سے یاد کرے کہیں بھی پیر ہو تو پیر کے آنکھوں میں مرید کے آنکھوں میں ارک مرید کا صورت نظر آئے مسکراتے ہوئے یہی علامت نشانیاں ہیں کہ شریعت پہ پیر مرشد پیر مرشد شریعت بھرپور ہے پیر میں اور شریعت کو شریعت کو سمجھ دیا ہے اور شریعت کو سمجھ کر شریعت کو وہ فنا لیا ہے تو پیر مرشد شریعت پہ اپنا شریعت پہ اپنا جسم وجود کو ایسا شریعت سے شریعت کو مان کر دل سے اور شریعت کو بھرپور بھرپور اور پیر کہیں بھی رہے اور مرید دل سے یاد کرے تو کاملے پیر مرشد جو ہوگا مرید کی وہ آنکھوں میں نظر آئیں گے مسکراتے اور اس کی مصیبت کو اس کی تکلیف کو کاملے پیر مرشد میں وہ علم ہے شریعت کا اور معروفت ہے بھرپور اس شریعت کا دیوانہ ہے نبی کا تو مرید کا ہر بلا مصیبت دور ہوتا ہے تو پیر کے وسیلے بھی ہوتا ہے مگر شرط ہے کامل پیر مرشد کاملے پیر مرشد ہو روشن جمیر ہو شریعت کا بھرپور ہو حقیقت حقیقت اور طریقت کا جاننے والا جاننے والا ہو اس راستے پہ چلنے والا ہو اب مریدوں کو چلانے والا ہو مریدوں قرآن دس دینے والا ہو ہم مریدوں کو اس راستے پہ چلنے کا طریقہ بتانے والا ہو اور حقیقت کا پردہ کھلا ہو اس شریعت بھرپور ہو شریعت میں عمل شریعت کے ہر عمل کرنے والا ہو آنے میں پینے میں اٹھنے میں بڑھنے میں چلنے میں پھرنے میں عبادت بندگی میں ریاضت کے لائد فکر کسی میں شریعت کے اندر پیر کے اندر شریعت مکمل جب شریعت کے اندر پیر کے مکمل ہوگا تو راہے راہے فقیرہ راہے فقیرہ اور راہے فقیرہ اور راہے فقیرہ کا ان کو راستہ ملے گا جب یہ پیر مرشد جو ہے ان کے جب پیر مرشد ان پہ نظر کرم کرے گا تو فقیری راستہ فقیری راستہ کا چلنے کے لیے سہولیت ہو جائے گا فقیری راستہ پہ چلنے کے لیے سہولیت ہو جائے گا اس لیے سلسلہ پہ سلسلہ ہے سلسلہ پہ سلسلہ ہے طریقہ پہ طریقہ ہے پیرے طریقہ سلسلہ پہ سلسلہ چلا رہا ہے اس لیے سید صوفی محمد عفی جو گوش اولا سید علی صوفی عقی کی فقیر حسینی جانِ مصطفیٰ در کے فقیر ہیں ان کا سلسلہ جو ہے قادریہ بھی ہے چستیہ بھی ہے صابریہ بھی ہے نقصبندیہ بھی چار سلسلے لے کے چلتے ہیں اور باقی سلسلے سے بھی دل میں محبت بسائے رہتے ہیں آمین آمین اللہ و آمین الحمدللہ و بالعالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ ایک کی ہی سے ار ایک کی ہی سے وہ گھر بسا ہے ایک کی ہی سے وہ گھر بسا ہے وہ گھر میں ہے نور اللہ کا نور روشنی ہے وہ گھر بسا ہے ایک کی ہی سے اور ایک ہی کا نور ہے نور نبی میں ایک کی ہی وہ نور ہے نور نبی میں اور ایک ہی سے سب بنا ہے اور ایک ہی سے سب بنا ہے اور ایک ہی ہے بنانے والا ایک ہی ہے بنانے والا وہ مختار مالک رب العالمین ہے ایک ہی ہی ہے بنانے والا رب العالمین ہے عالموں عالموں کے لئے تمام مخلوں کائنات کے لئے بنانے والا وہ ہی ایک ہی ہے تمام کائنات کو بنانے والا وہ ہی ایک ہی ہے ہی ہی ہے عمل اکی اور مہمے ہی ہے وہ ہی خوبصورت مبارک کہ شیحن؛ یاد محبت ہو گیا مسکراتے ہوئے ایک ہے علی ایک ہے علی ار عشق ہو گیا ہے اور ایک ہی سے سب کچھ بنانے کا خواہ استمنہ ہو گیا ہے خواہ استمنہ ہو گیا ہے وہی ایک ہے وہی ایک اللہ ہے ایک میں کیا راج ہے یہ دنیا بنانے کا کیسے خواہش ہوا ہے اور ایک ہی اللہ اپنا نور جاہر کیا تو کلمہ بھی نور ہے کلمہ کے ساتھ نام محمد رسول اللہ نور ہے وہی نور والے ہے ہمارا نبی کیسا خوبصورت اور کیسا خوبصورت کیسا خوبصورت وہ چہرہ مبارک دیکھا دیکھا علی ایک اللہ علی ایک اللہ حاکم الحاکم پروردگار نے تو کیسا اور محبت ہو گیا کیسا محبت ہو گیا اور جب حسن والے وہ حسن والے وہ جمال والے رحمت للعالم نور والے نبی اور جب مسکر آئے تو اللہ کو عشق ہو گیا اللہ کو عشق ہو گیا اللہ کو عشق ہو گیا دنیا بنانے کا خواہش تمنہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اللہ علی اپنا نور نا جاہر کرتا تو تنہا یا اکیلا تو بھی تو ہوتا اور فرشتے ہوتے اللہ اپنا نور نا جاہر کرتا تو تو بھی تو ہوتا اور فرشتے ہوتے نہ جمین نہ لہوے کلہ نہ جنت دوجہ نہ آلہ مروہ میں روحو کو بناتے نہ آسمان نہ جمین نہ دریا سمندر پہاڑ نہ پریندوں چرین نہ دین ہوتا نہ رات ہوتا یہ نہ آسمان ہوتا نہ آسمان ہوتا تو ہی تو ہوتا ارے کچھ نہیں ہوتا تو ہی تو ہوتا اور فرشتے ہوتے نہ یہ پنجلی چمکتا نہ بارش ہوتا نہ گرمی سردی یا مرسم تبدیل ہوتا نہ بارش برستا نہ پنجلی کرستا نہ پنجلی فی خاموش ہوتا کیسے دین ہو رہا ہے کیسے رات ہو رہا ہے کسی کو انتظار نہیں کرتا یہ رات ہو رہا ہے اہلِ صبح سادق اور رات ہو رہا ہے یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا انسان کسی کے لئے انتظار کرتا ہے آنے کے لیے گمتبو کرنے کے لیے تمنہ خواہش رہتا ہے مگر دین کسی کا انتظار نہیں کرتا رات کسی کا انتظار نہیں کرتا نہ انتظار کے لیے رہتا ہے نہ دین رہتا ہے دین تو اپنا وقت پر دین چھپ جاتا ہے دین چھپ جاتا ہے ویسے ہی رات کسی کا انتظار کرتا نہیں رات کسی کا انتظار کرتا نہیں یہی رب کا قدرت کا راز و نیاز ہے پردے میں جو معرفت ہے جمین و آسمانوں میں رب کا قدرت کی راز و نیاز ہے کیسے دین ہوتا ہے اہلِ صبح صادق ہوتا ہے اور پھر یہ اہلِ صبح صادق ار دن کیسے چھپ جاتا ہے پھر اندھیری میں ارے کیسے کیسے اندھیرہ ہوتا ہے کیسے اندھیرہ ہوتا ہے اور چاند نکلتا اور روشنی دے رہا ہے یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا ہے انسان انتظار کرتا ہے کہیں جانے کے لیے سفر میں ٹرین میں ہوائی جہاں سے پانی جہاں سے جانے کے لیے اوٹو، ٹیکسی، بائی یا چل کر یا قدی بھی جاتا ہے انسان چل کے جاتا ہے چل کے جاتا ہے تو پاؤں چلنے کے لئے بنا دیا ہے جمین محنت سخت لگا دیا ہے تو جیسے جمین پہ چلنے کا طریقہ تمہیں کس نے بتایا تو میرا نبی نے بتایا یہ جمین پہ چلنے کا طریقہ بتایا میرا نبی نے محنت کرنے کا طریقہ بتایا میرے نبی نے اور خصوص کرنے کا طریقہ بتایا نبی نے کپڑے پھننے کا طریقہ بتایا نبی نے کھانے پینے کا طریقہ بتایا نبی نے تیارت کرنے کا طریقہ بتایا نبی نے اور تمہیں ساتھی مبارکی کرنے کا طریقہ بتایا نبی نے اور نبی نے بتایا مہمان نوازی کرنے کے لئے تو نبی نے سب کچھ بتانے والا تو میرا نبی ہے سب کچھ بتانے والا تو میرا نبی ہے نبی کے سوا تو کوئی بتانے والا نہیں اب میرے نبی کو بتانے والا جو ہے وہی رب العالمین علم والا ہے بتانے والا وہی رب العالمین علم والا ہے تو اپنا علم بتانے والا نبی کو بتانے والا وہی وہی علم والا ہے وہی رب میرا معبود ہے وہی پاک معبود ہے وہ اسی کی حکم ماننا ہے اسی کے بادت کرنا ہے اور کیسے کریں گے اور بتانے والے تو میرا نبی بتائے اور علم بتانے والا میرے نبی کو رب نے بتایا ہے تو میرے رب نے بتایا سب سے بڑا علم والا رب العالمین پروردگار ہے وہ سب سے بڑا ہے اللہ اکبر بڑا ہے اپنے علم بتانے والا اپنے علم کو بتانے والا نبی کو وہی رب میرا ایک معبود پا exposing ایفی نیت کا کوئی شرق نہیں اور گلم بتانے والا وہی رب میرا ہے اپنے پیارے نبی کو بتانے والا ذرہ ذرہ کی بات بتانے والا وہی میرے نبی کو بتانے والا ہے اور میرے نبی کو دنیا میں بھیجے وہ سیدھے سے عبداللہ معامنہ کے وسیدھے تو بتانے والے ہمارا نبی میرے نبی کے سیوہ کوئی بتانے والا کوئی نہیں ہے نبی تو میرے نبی کے سوا بتانے والا کوئی نبی نہیں ہے تو میرے نبی علم والے ہوا ہیں اور تم کہہ رہو میرے نبی علم والے نہیں ہے جب تم کہنے والے کہہ رہو کہ میرے نبی علم والا نہیں ہے تو کلمہ کس کا پڑھے ہو کلمہ تو پڑھے ہو کلمہ کے ساتھ نام ہے محمد رسول اللہ جب تک پورا کلمہ نہ پڑھو گے تم مسلمان ہو نہیں سکتے جب تک پورا کلمہ نہ پڑھو گے تم مسلمان ہو نہیں سکتے یہ محمد رسول اللہ میں احسان عرب کا نور راز و نیاد پڑھتا ہے یہی راز و نیاد پڑھتا ہے یہ پردہ کے راز و نیاد جاننے کے لئے اور کاملے پھر مشید تلاش تمہیں کرنا ہوگا یا کسی صوفیہ کو صحبت میں جانا ہوگا یا حقیقی فقیر کو تلاش کرنا ہوگا اگر تمہارے اندر طلب ہے خواہش ہے اور شریعت کو سمجھنے کے لئے اور طریقت حقیقت کو طلب ہے چاہت ہے سمجھنے کے لئے یا معرفت کا معرفت کا راز و نیاد سمجھنے کے لئے تو پھر تمہارے دل میں تمنا خواہش ہوگا دل میں تمنا خواہش ہے اسلام کا حقیقت جاننے کے لئے تو کامل پھر مشید کو تلاش کرنا ہوگا اگر کامل پھر مشید کے آپ اسلام کا ظاہر اور باطن حقیقت طریقہ اول نبی آخر نبی جاہل نبی باطن نبی اول نبی آخر نبی جاہل نبی باطن نبی تو راج و نیاد رب کا جاننے والے ہیں ہمارا نبی رب کا راج و نیاد جاننے والے ہیں اے ہمارا نبی میرے نبی کے سوا کوئی بتانے والا لگا اے انسان کبھی جبان سے افعاد مت نکالنا کہ میرا نبی اللہ موالے نہیں ہے تو بانعوز اللہ میں جاننے والے کبھی نہ اسے کہنا ہوں کہ میرا نبی ہم جیسے ہیں تو بانعوز اللہ میں جاننے والے مستقل اللہ ربی من کل زنبی باطن یہ بھی مراہیت کے راستہ ہے یہ ہدایت کا راستہ نہیں ہے اہدنا شراط المستقیم شراط اللہ ذینا عنام تالہیم غیر المکدوب علیہیم ولد والین آمین ہدایت والے ہدایت والے ہدایت والے ہدایت کے راستہ پر چل کر تکا گئے وہ منجل محصوب تک پہنچ گئے ہدایت دیا رب نے جنہوں شریعت کو مکمل شریعت کو مکمل سمجھ لیا اور شریعت پہ عمل کر کے جس میں وجود سے آخری سانس تاک شریعت کے دامن پکڑے رہے ہیں تو شریعت پہ عمل کر کے انہوں جندگی گزارا اور طریقت کو سمجھ لیا دل کی محبت سے مان لیا اور حقیقت میں پردہ جب کھلتا ہے تو حقیقت کا جلوہ پردہ کھلتا نظر آتا ہے تو عشق محبت برسا ہے عشق محبت ہوتے جاتا ہے اور پردہ معرفت کا جب کھلتا ہے تو راز و نیاز رب کا پردے میں جو بات ہے پردے میں جو بات ہے پردے میں جو بات ہے وہ پردے کے راز و نیاز کی باتوں کو جاننے والے ہیں ہمارے نبی میرے نبی سے کوئی اللہ کا راز و نیاز نہیں چھپا ہے یہ صوفیہ اکرام قرآن دست دیتے ہیں کہ صوفیہ اکرام کا کہنا ہے کہ اللہ کا علم جاننے والے ہیں ہمارے نبی اللہ کے ہر علم جاننے والے ہمارے ہیں اللہ کی راز و نیاز کی علم جاننے والے ہمارے ہیں اللہ کا جمین آسمن بنانے کا کیا راز و نیاز ہے وہ جاننے والے ہمارے ہیں تو میرے نبی کے سوا میرے نبی کے سوا کوئی بتانے والا نہیں ہے میرے نبی کے سوا کوئی بتانے والا نہیں ہے کلمہ پڑھ کے سنانے والا ہمارا نبی قرآن پڑھ کے سنانے والا ہمارا نبی اور جمیر بنایا وسیلہ انسان کے لیے اور جمیر پہ محنت کرنے کے لیے طریقہ بتایا ہمارا نبی اور اس جمیر پر تم کس طریقے سے رہو گے کس طریقے سے آپس میں مل محبت سے رہو گے اس سارے ضررے ضررے کے بعد بتانے والا ہے ہمارا نبی میرے نبی جیسے وہ بتانے والا کوئی نہیں ہے نبی اسلام علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ